علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال ایک بہت ہی زیادہ عام مسئلہ کے بارے میں ہے اور یہ رمضان چودہ سو بیال سجری کا موقع ہے جب بکسرت قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو انجانے میں غیر ارادی طور پر ہاتھ سے قرآن یا سپارہ گر جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ غیر ارادی غلطی کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے چنانچہ ابو ذر غیفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ حَنْ اُمَّتِ الْخَطَعِ وَالنِّسْيَانِ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ شیخ علیہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کی غیر ارادی غلطی کو معاف کر دیا ہے وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ اور جس پر زبردستی کی جائے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے حافظ ابن حجر العزقلانی اس سلسلے میں فتح الباری جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو ایک سٹھ پر ذکر کرتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ جَلِيلٌ بہت عظیم ترین یہ حدیث ہے قَالَ بَعْدُ الْعُلَمَا بَعْدُ عُلَمَانِكَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُعَدَّ نِصْفُ الْإِسْلَام یہ حدیث آدھا اسلام شمار کی جائے گی لَأَنَّ الْفِعْلِ اِمَّا عَنْ قَصْدٍ وَإِخْتِيَارٍ اَوْلَا اس لئے کوئی کام یا تو ارادے سے ہوتا ہے یا غیر ارادی طور پر ہوتا ہے والثانی مَا يَقَوْ عَنْ خَطَئٍ اَوْ نِسْيَانٍ دوسرا جو کام ہوتا ہے وہ غلطی کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے یا زبردستی کی وجہ سے فَهَذَا الْقِسْمُ مَعْفُوغُونَ عَنْهُ بِاتْتِفَاقِ علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ غیر ارادی غلطی اور بھول چوک معاف ہے تو یہ جو ذکر کیا گیا کہ غیر ارادی طور پر قرآن کریم یا قرآن کریم کا کوئی پاراہات سے گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ معاف ہے معاف ہے اور یہ روایت مختلف کتبِ احادیث کے اندر موجود ہے جیسے مثال کے طور پر ابن عباس سے ابن ماجہ میں دوہزار پیٹالیس ہے اور دوہزار تیٹالیس ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے اس میں اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِ الْخَطَى وَالْنِّسِيَانِ وَمَسْتُقْرِهُ عَلِي اور ابن عباس کی روایت ابن حبان میں سات ہزار دو سو انیس نمبر پر بھی ہے طبرانی قبیر میں گیارہ ہزار دو سو چوہتر اور طبرانی اوسط میں آٹھ ہزار دو سو تیہتر طبرانی صغیر میں سات سو پیسٹھ اور علامت حاوی نے بھی شرح معانی الْعَسَارِ میں اس کو ذکر کیا ہے دارکتنی میں چار ہزار تین سو چھے ہے مستدرک حاکم میں بھی جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اٹھانویہ پر ہے اور صحیح قرار دیا ہے شیخین کے کی شرط پر اور علامہ ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے یہ عظیم ترین حدیث ہے جس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر ارادی طور پر انجانے میں قرآن گر جائے یا سبارہ گر جائے تو وہ معاف ہے اس کے لئے صرف توبہ اور استغفار کرنا چاہیے صورت البقرہ کے آخری آیت میں ہے ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطعنا صحیح مسلم میں اس کی تفسیر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا دعا کے معانی میں سے ہے ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطعنا اللہ رب العالمین اگر ہم بھول چوک میں کوئی کام کر گزریں تو اس کا معافظہ نہ کرنا اور اسی طرح سے کوئی کام بھول جائیں تو اس کا معافظہ نہ کرنا یعنی خطہ اور نسیان دونوں کا تو معافظہ نہ کرنا یہ دعا پڑھ لینا ہی کافی ہے ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطعنا